دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ کی بھارت کو دی جانے والی وارنگ کے بارے میں جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت ونزویلا سے تیل خریدنا بند کرے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی شخصیت اور ان کے دورہ پاکستان پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے سعودی ولی اہد کے اس دورے کی اہمیت پر جس پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں تو دوستو جاننے کے لیے آخر تاکھ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو امریکہ کی نیشنل سکوٹی کے ایڈوائزر جان بولٹن نے انڈیا کو وارننگ جاری کی ہے کہ بھارت ونزویلا سے تیل خریدنا بند کرے اگر بھارت نے ونزویلا سے تیل خریدنا جاری رکھا تو اسے امریکہ کی پابنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت پر ایران سے تیل نہ خریدنے کا کہا تھا لیکن عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی میں کمی کے باعث چونکہ سعودی عرب ایران کے تیل کی پیداوار کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا جس سے تیل کی قیمت میں اضافے کا خدشہ تھا اور بھارت کی منت سماجت کے بعد امریکہ نے بھارت کو عرضی طور پر محدود مقدار میں ایران سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی تھی لیکن اب امریکہ نے بھارت کو ونزویلا سے تیل نہ خریدنے کا حکم جاری کر دیا ہے جان بولٹن کا کہنا تھا کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کو ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو امریکہ کے مفاد کے خلاف ہو یاد رہے کہ بھارت اس وقت اپنے تیل کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ ونزویلا سے حاصل کرتا ہے اور بھارت اس وقت دنیا میں تیل کا تیسرا بڑا خریدار ہے ونزویلا کے آئل منسٹر کے دورہ بھارت پر جان بولٹن کا کہنا تھا کہ بھارت جو ونزویلا کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ بھارت کے اس اقدام کو کبھی نہیں بھولے گا اور بھارت کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ونزویلا جس کا تیل یورپ اب نہیں خرید رہا بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر دیکھتا ہے اور بھارت کو اپنے تیل کی سپلائی ڈبل کرنا چاہتا ہے اور بھارت ونزویلا سے کم قیمت پر تیل خرید کر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کی وارننگ کو بظاہر نظر انداز کر رہا ہے دوستو اب آپ کو سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں بتاتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں ہیں پرنس محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے سب جانتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کی اصل کمان شہزادہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں سعودی عرب کو ایک جدید ملک بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوئی ہے مگر وہ اپنی بات کے پکے ہیں انہیں عالمگیر شہرت دو واقعات کی وجہ سے حاصل ہوئی ایک وہ جس میں انہوں نے بدعنوانی میں ملوث سعودی ایلیٹ کلاس کی شخصیات کو گرفتار کیا اور ان سے ارمون ڈالرز نکلوائے دوسرا واقعہ صحافی خشوگی کے ترکی میں قدل کا تھا جس میں الزام لگایا گیا کہ یہ سب کو سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی نے شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر کیا اس پر بڑا شور برپا ہوا امریکی صدر نے سخت الفاظ میں دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر امریکہ سعودی عرب کا ساتھ نہ دے تو سعودی حکومت پندرہ دن بھی قائم نہیں رہ سکتی جس کے جواب میں محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ جب امریکہ نہیں تھا تو تب بھی سعودی عرب قائم تھا ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی کہا کہ محمد بن سلمان کو اس کا حساب دینا پڑے گا مگر سعودی عرب کی حکومت نے تمام الزامات کو مصرد کر دیا سعودی شہزادوں سے اربوں ڈالرز نکلوانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا وگرنا یہی خیال کیا جاتا تھا کہ سعودی عرب کے شہزادے ایک طرف اور عوام دوسری طرف ہیں آل سعود میں سے کوئی جو کچھ بھی کرے اس پر قانون کی کوئی گرفت نہیں لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے اس تصور کو غلط ثابت کر دیا جب یہ سب کچھ سعودی عرب میں ہو رہا تھا تو عالمی میڈیا پر ان خچات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے مگر سب نے دیکھا کہ سعودی عوام شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے اور کرپشن سے دولت بنانے والی سعودی شخصیات کو مال واپس کرنا پڑا محمد بن سلمان کے ان اقدامات کو دنیا نے عزت کی نگاہ سے دیکھا متحدہ عرب امراد کے ولی اہد نے برسوں بعد پاکستان کا دورہ کیا اور اب سعودی عرب کے ولی اہد بھی ایک طویل مدد کے بعد پاکستان آ رہے ہیں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو پاکستان کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ سعودی شہزادے کی آمد پر اتنے بڑے انتظامات کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کوئی سعودی حکمران اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ کبھی پاکستان آیا ہی نہیں جس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ پہلے کسی بھی ملک کے سربراہ کی آمد پر نہیں کیے گئے متحدہ اسلامی فوج کے سربراہ جنرل رٹائر رحیل شریف اس دورے کے انتظامات کا جائزہ لینے پہلے پاکستان پہنچ گئے شہزادہ محمد بن سلمان کا اتنے بڑے وفد کے ساتھ پاکستان آنا اس عمر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا اہم پیکج لے کر پاکستان آ رہے ہیں محمد بن سلمان کی سکوٹی کے لیے جو غیر معمولی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ماضی میں امریکی صدر کلینٹر کے دورے پر بھی نہیں کیے گئے تھے اس بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پرنس محمد بن سلمان کو سکوٹی خطرات بھی لاحق ہیں وہ جس طرز حکمرانی کو سعودی عرب میں مطارف کرا رہے ہیں وہ بجائے خود ان کے لیے خطرے کا سبب ہے یاد رہے کہ اس دورے میں جہاں اقتصادی پہلووں پر بات ہوگی وہی دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر بھی اور کیا جائے گا سعودی عرب اس وقت حالت جنگ میں ہیں وہ حسیوں کے حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی اس حوالے سے پوری مدد کی ہے تاہم امکان یہی ہے کہ سعودی ولی احد اس زمن میں مزید تعاون کی خواہش کا اظہار کریں گے جنرل رٹیل رحیل شریف کا دورے سے پہلے آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا جگاؤ پاکستان کی طرف اس لیے بھی ہے کہ سعودی عرب کو جو اہمیت پاکستان نے ہمیشہ دی ہے وہ کسی اور ملک نے نہیں دی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے آل سعود کو بھی ہر چیلنج کے موقع پر مکمل تامن فراہم کیا باغیوں کی سرکوبی کے لیے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی مدد کو پہنچا پاکستان کی مسئلہ افواج پر سعودی عرب کے حکمرانوں کو کتنا بھروسہ ہے اس کا اندازہ جنرل رحیل شریف کو متحدہ اسلامی فوج کا سربراہ بنانے سے لگایا جا سکتا ہے جہاں تک پاکستان کے لیے اس دورے کی اہمیت کا تعلق ہے اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے جب سے عمران خان برسرے اقتدار آئے ہیں معیشت بوری طرح دباؤ میں ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے اثرات اب زہر ہونے لگے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے چند روز پہلے دبائی میں ایک عالمی سمٹ سے جو خطاب کیا اسے عالمی سطح پر سرہا گیا وزیراعظم عمران خان نے اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ جلد ہی پاکستان اپنی اقتصادی پالیسیوں کی بدولت ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابرے گا کران پرنس محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان نہائیت اہمیت کا حامل ہے سعودی سفارت خانے کے مطابق محمد بن سلمان کے اس دورے سے 20 سرب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی اس کے علاوہ وہ سرمایہ کاری الگ ہے جو وفت کے ساتھ آنے والے سعودی سرمایہ کار بورڈ آف انویسٹمنٹ کی وساطت سے پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر کریں گے آئل رفائنری اور دو ایل این جی بجلی گھروں کے منصوبے ایک بڑا اقتصادی بریک تھرو ثابت ہو سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی بلی اہد کے اس دورے سے پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پر انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوں گے سعودی عرب اس وقت ایک مضبوط معیشت کا حامل ملک ہے جس کے سامنے امریکہ بھی دستے سوال دراز کر دیتا ہے اگر سعودی عرب کا بلی اہد محمد بن سلمان جس کے بارے میں عالمی سطح پر ایک ترقی پسند حکمران کا تاثر مجود ہے پاکستان کا ایک بڑی سرمایہ کاری کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ اور مفید ملک ہے اس وقت سعودی عرب اور امریکہ مل کر ایران کا مقابلہ کر رہے ہیں ایران کے معاملے میں سعودی عرب کو امریکہ کی ضرورت ہے جبکہ امریکہ اس بدلے میں سعودی عرب سے تیل اور دوسری تجارتی مفادات حاصل کرتا ہے سن دوہزار سترہ میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تجارت میں باون عرب ڈالر کا اضافہ ہوا پچھلے دنوں سعودی عرب نے کینڈا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے تھے کیونکہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ کینڈا اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ تجارت کا حصہ جو سعودی عرب کینڈا کے ساتھ کرتا تھا وہ بھی اب امریکہ کے ساتھ کی جائے گی موسیقی